بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس مائکرسوفٹ ایکسل کے ایک نئے ایڈیو لیکشر کے ساتھ میں ہوں زین سٹوڈنٹس آج ہم تاسک مونیٹرین شیٹ کو ایکسل میں ریزائن کرنا سیکھیں گے تو چلتے ہیں اپنی ورٹ کی شیٹ میں تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ایک سیمپل سی شیٹ کو ریزائن کیا ہوا ہے اس شیٹ میں خاص بات کیا ہے خاص بات یہ ہے کہ جیسے میں یہاں پر تاسک کو جو اونر کر رہا ہے پرسن اس کا نیم لے کر انٹر کرتا ہوں تو ہمارے پاس وہ جو ٹاسک ہے وہ ہائیلائٹ ہو جاتا ہے یہاں پر دیکھیں یہاں پر پریورٹی ہے ٹاسک ہے اس کے بعد اونر نیم ہے اس کے بعد اسائن ڈیٹ اینڈ پینش ڈیٹ ہے تو کوئی بھی پرسن جو ہے جو اس شیٹ کو ہینل کر رہا ہوگا وہ کیا کرے گا یہاں پر اپنے پاس ٹاسک جو ہیں ان کو ایڈ کرواتا جائے گا جب یہاں پر وہ کسی بھی جو اونر ہے ٹاسک ہے اس کا نیم انٹر کر کے انٹر کرے گا then آپ دیکھیں اس کے سامنے وہ جو ٹاسک ہے وہ ہائیلائٹ ہو جائے گا تو کس طرح ہم یہ اٹریکٹیو سی شیٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں ایکسل میں آج ہم یہی سیکھنے والے ہیں چلتے ہیں اپنی ہاؤ کی شیٹ میں تو یہاں پر دیکھیں میں نے یہ سیمپل سا ایک فارمٹ جو ہے ڈیزائن کیا ہے یہاں پر پریورٹی ہے ٹاسک ہے اونر ہے سائن ڈیٹ اینڈ پینش ڈیٹ ہے ہے اور یہاں پر ہم نے ایک سیل یہاں پر ایمٹی لیا ہوا ہے ہائیلائٹ ٹاسک آن بائی یہاں پر ہم نیم پوٹ کریں گے تو ہمارے پاس یہاں سے جو ٹاسک ہے وہ ہائیلائٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہاں پر میں آلی لکھ کر انٹر کرتا ہوں تو کوئی بھی ٹاسک یہاں سے ہائیلائٹ نہیں ہو رہا تو ہم اس کو ڈیلیٹ کر کے اگر زین لکھیں then یہاں پر ابھی کوئی ٹاسک ہائیلائٹ نہیں ہو رہا کیونکہ ہم نے یہاں پر کنڈیشنل فارمیٹنگ اپلائی نہیں کی آپ نے یہ ساری کی ساری رینج کرنے کے سیلیکٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد کنڈیشنل فارمیٹنگ میں جانا ہے یہاں سے نیو رول پر جانا ہے یہاں سے آپ نے use the formula to determine which cell to highlight اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے تو یہاں پر ہم ایک فارمولا اپلائی کروائیں گے فارمولا کیا کرے گا automatically check کرے گا یہاں پر جو name put ہوگا وہ name automatically اس کے لئے ساری کی ساری رینج میں چیک کرے گا جن cells میں جہاں پر وہ owners کا name مجود ہوگا وہ ساری کی ساری رو ہائیلائٹ ہو جائے گے اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پر آئیں گے equal to کریں گے یہ سیلیکٹ کر لیں گے تو یہاں پر دیکھیں $d$6 ہے 6 نمبر ہمارے پاس row ہے تو میں یہ چاہر ہوں کہ یہ ساری کی ساری rows میں چیک ہو تو ہم row کو lock نہیں کریں گے ہم column کو lock کر لیں گے آپ نے کیا کرنا یہاں سے $ جو ہے اس کو remove کر دینا ہے $d$6 اس کے پاس equal to لگانا ہے اور یہ سیل آپ نے slack کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں سے format میں جانا ہے یہاں سے fill میں جانا ہے fill میں سے کوئی ایک color slack کر لینا ہے میں یہ color slack کر لیتا ہوں ok کرتا ہوں ایک بار پھر ہم ok کریں گے تو دیکھیں ابھی ہماری یہاں پر conditional formatting apply ہو گئی ہے چونکہ یہاں پر کچھ نہیں لکھا ہوا اس لئے کوئی row highlight نہیں ہو رہی تو میں کیا کرتا ہوں تو میں یہاں پر لکھتا ہوں zain لکھ کر میں نے enter کیا تو آپ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس zain جو ہے name وہ highlight ہو گیا اس طرح اگر میں یہاں سے name کو change کرتا ہوں میں یہاں پر ali لکھتا ہوں تو دیکھیں ali جو ہے ہمارے پاس یہاں پر highlight ہو رہا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو task monitoring sheet کو ایکسل میں create کرنے کی سمجھ آئی ہوگی اگر آپ اسی طرح کی ایکسل کی ویڈیو سے update رہنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو subscribe کریں i hope you like this video thanks for watching this video